دوستو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کر کے تصاویر بنانے کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ اسی میتھڈ کو یوز کر کے لاکھوں روپے منتلی کما رہے ہیں تو اگر آپ بھی اس میتھڈ سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی اپنا ٹائم ویسٹ کرنا چھوڑیے اور اے آئی ٹولز کا صحیح استعمال سیکھئے تو دوستو میں آج آپ کے ساتھ مکمل انفارمیشن شیئر کرنے والا ہوں کہ کیسے آپ اے آئی کی مدد سے ایمیجز جنریٹ کریں گے بلکل فری اور پھر انہیں کن مارکٹ پلیسز پہ سیل کریں گے اور کیسے سیل کریں گے تو بغیر ٹائمز آئے کیے چلتے ہیں سکرین کی طرف سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ پہلے سٹیپ میں اے آئی کو یوز کر کے ہم جنریٹ کریں گے اپنی ایمیجز دوستو اس کے لیے ویسے تو مارکٹ میں بہت سے اے آئی ٹولز اویلیبل ہیں لیکن میں یوز کرنے والا ہوں لیکسی کا اے آئی کا گوگل پر آ کر سب سے پہلے ہم نے ٹائپ کرنا ہے لیکسی کا اس کے بعد جو پہلی ویب سائٹ آپ کو نظر آئے گی اس پر سیمپلی کلک کر دیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایمیجز آلریڈی لیکسی کا اے آئی پر جنریٹ ہوئی پڑی ہیں یہاں سے بھی آپ اپنی ایمیجز سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جنریٹ کرنے کے لیے آپ کو سیمپلی گیٹ سٹارٹڈ پر کلک کرنا ہے دوستو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوگا کانٹینیو وید گوگل یا پھر اپنی ایمیل کو یوز کر کے آپ اپنا اکاؤنٹ جنریٹ کر لیں گے اور اس کے بعد سیمپلی لاغن کر لیں گے تو نیکسٹ آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس نظر آئے گا یہاں پر آپ کو دو آپشن نظر آئیں گے ایک سرچ کا اور دوسرا جنریٹ سرچ پر جا کر آپ ایمیجز سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں بیوٹی فل کیٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی پروفیشنل اور ایچ ڈی ایمیجز یہاں پر آلریڈی بنی پڑی ہیں دوستو انہی ایمیجز کو ہم یہاں سے یوز کریں گے جنہیں ہم اپنی نیکسٹ ٹیپ میں سیل کریں گے اور اس کے علاوہ اپنی خود کی ایمیجز جنریٹ کرنے کے لیے جنریٹ کی اپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ ڈائیمنشن پر جا کر اپنی ایمیجز کا سائز سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنا پرامٹ یہاں پر ڈالیں گے جیسے ایمیجز ہم نے یہاں سے جنریٹ کرنی ہے تو جیسے میں یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں کلر فل کیوٹ کیٹ تو کچھ دیر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ کی ایمیجز جنریٹ ہو جائیں گی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پروفیشنل اور بیوٹیفل ایمیجز لیکسی کا اے آئی نے ہمارے لیے جنریٹ کی ہیں تو انہی ایمیجز کو ہم سیل کریں گے اپنے اگلے سٹیپ میں گوگل پر آ کر آپ ٹائپ کریں گے ایڈ آب تو یہاں پر تھوڑا سا سکرول کرنے کے بعد جو پہلی ویب سائٹ آپ کو نظر آئے گی اس پر سیمپلی کلک کر دیں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ جو ڈارٹس آپ کو نظر آئیں گے ان پر آپ سیمپلی کلک کریں گے اور تھوڑا سا سکرول کرنے کے بعد سیل کا آپشن آپ کو نظر آئے گا تو اس پر سیمپلی کلک کر دیں گے دوستو ایڈ آب سٹاک ہی وہ مارکٹ پلیس ہے جہاں پر پوری دنیا سے لوگ آ کر اپنا آرٹ سیل کرتے ہیں تو یہاں پر آپ سیمپلی جوائن ناؤ پر کلک کریں گے اور اس کے بعد ایڈ آب سٹاک کنٹریبیوٹر کا اکاؤنٹ یہاں پہ آپ جنریٹ کر لیں گے تو سیمپلی آپ یہاں پہ اپنا ای میل پوٹ کریں گے اور نیچے اپنا کوئی سٹرونگ پاسورٹ ڈال کر کانٹینیو پر کلک کر دیں گے تو اس طرح سے آپ کا سیلر اکاؤنٹ ایڈ آب سٹاک پر کریئٹ ہو جائے گا اکاؤنٹ بننے کے بعد آپ سیمپلی سائن ان پر جا کر اپنا اکاؤنٹ لاغن کر لیں گے اور یہاں پر اگین لیفٹ سائٹ پہ جو آپ کو ڈارچ نظر آئیں گے ان پر کلک کریں گے اور آپ کو سیل کا اپشن نظر آئے گا پھر اس پر کلک کر دیں گے تو دوستو اب آپ کے سامنے وہ انٹرفیس شو ہو گیا ہے جہاں پہ آپ اپنی ایمیجز اپلوڈ کر کے سیل کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ نے کسی اپشن کو سیلیکٹ نہیں کرنا جسٹ اپلوڈ کے اپشن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد بلو رنگ کا آئیکن آپ کے سامنے شو ہو گا ڈرگ اینڈ ڈراب فائلز والا سمپلی براوز کے اپشن پر کلک کریں گے اور اس کے بعد ایک ایمیج یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ایمیج یہاں پر سیلیکٹ ہو گئی ہے اب اس کے بعد کچھ سیٹنگ آپ کو کرنی ہوگی یہاں پہ آپ نے چند اہم باتوں کا خیال رکھنا ہے دوستو یہاں پہ جب آپ مکمل سیٹنگ کر لیں گے اور اس کے بعد سبمیٹ کر دیں گے تو آپ کی ایمیجز یا پھر آپ کی اپلیکیشن ریویو کے لیے ایڈ آب سٹاک پر جائے گی اور کچھ دن آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا یہاں پر ریویو ہونے کے بعد آپ کی ایمیجز اپروو ہو جائیں گی دوستو ایمیج اپلوڈ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے فائل ٹائپ میں الیسٹریشن سیلیکٹ کر لینا ہے اور کیٹیگری میں جا کے آپ اپنی کیٹیگری سیلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی ایمیج کی جیسے میں یہاں سے گرافک ریسورسز وال آپشن سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے انگلیس لینگویج سیلیکٹ کر لینا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو ایک باکس نظر آئے گا جس کے آگے کریٹیڈ یوزنگ جنریٹیو اے آئی ٹولز لکھا ہوگا تو اسے آپ نے ضرور سیلیکٹ کرنا ہے تو ریکاؤگنائزیبل پراپرٹی میں آپ نے نو سیلیکٹ کر دینا ہے نیچے آپ نے اپنی ایمیج کا ٹائٹل سیلیکٹ کرنا ہے تو اس پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو ایڈ آب سٹاک خود سے آپ کو ریکومنڈیشنز دے دے گا تو آپ ان میں سے کوئی بھی ٹائٹل سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر خود سے کسٹمائزیبل ٹائٹل بھی یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد جو پیسٹ کیورڈز والا بوکس آپ کو نظر آئے گا سیمپلی اس پر کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ نے اپنی ایمیج کے مطالق کیورڈز ڈالنے ہیں تو دوستو اس کے لئے بھی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں نیچے آپ کو سیجیسٹ کیورڈز کا جو آپشن نظر آئے گا اس پہ سیمپلی کلک کر دیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈ آب سٹاک نے خود سے آپ کو سیجیشنز دے دی ہے تو ایڈ آل پر کلک کر کے آپ سارے کیورڈز یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ ساری سیٹنگ کرنے کے بعد نیچے کارنر میں آپ کو سیو ورک آپشن نظر آئے گا سیمپلی اس پر کلک کر دیں گے رائٹ سائٹ پہ کارنر میں آپ کو سب Comics Star1 injection Shine پر کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ کو فائنل سبمیشن کا آپشن نظر آئے گا یہاں پہ بھی آپ میٹ پر کلک کر دیں گے تو دوستو اب آپ کی ایمیج ریویو کے لئے چلی گئی ہے تو یہاں پہ چند دن آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد جیسے ہی آپ کی ایمیج اپروو ہوگی تو آپ کو ایمیل ریسیب ہو جائے گی تو دوستو اسی طرح سے اے آئی کو یوز کر کے آپ اپنی ارننگ کا ایک اچھا خاصا سورس جنریٹ کر سکتے ہیں تو مزید ایسے ٹیٹوریلز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ